محمد علیکم اپنا ریسٹ کا دن بناتے ہیں عبادت کا دن بناتے ہیں اس کو تو وہ بھی سبت اسی لئے کہلاتا ہے کہ اس میں ریسٹ کیا جاتا ہے دنیا کے کام چھوڑ دی جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں ان کا عقیدہ بھی یہ کہ چھے دن کام کر کے اللہ تھک گئے تو دنیا بنا کے پھر ریسٹ کیا ساتھویں دن اسی لئے انہوں نے ہفتہ سنیچر والا دن اپنے لئے متعین کیا اس میں عبادت کریں گے وہ بھی ریسٹ کریں گے جو ریسٹ کرنے کی کا وقت تو کوئی بھی چیز جو راہت پہنچانے والی ہو اس کے لئے اگر کوئی اس کو استعمال کرنا جائے تو کر سکتا لیکن عجیب بات لگتی ہے یعنی راہت رسانی اچھی ہے لیکن یہ چونکہ خاص عنوان سے اس میں راہت ہے ریسٹ کے حساب سے تو اب یہ اس طرح کے ناموں کو دل نہیں مانتا کہ ایسے نام رکھے جائے گو مانوی طور پر تو نام رکھا جا سکتا ہے نام تو کوئی بھی رکھا جا سکتا ہے لیکن نام ایسا ہونا چاہیے جس کی کچھ برکتیں ہوں جس سے کچھ فائدہ حاصل ہو یونیک اچھوتا سا نیا کسی نہ نہ رکھا اٹھا کے دھون لے قرآن سے یا کہیں سے یہ اچھا طریقہ نہیں نام جو ہے یونیک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی نام اچھا ہونا چاہیے جس کے معنی اچھے ہوں اور جس کی برکتیں ہوں صحابہ کو پتا چلا تو انہوں نے ایک ہی گھر میں کئی کئی لوگوں کے نام ایک ہی رکھ دیئے اس کو بڑا چھوٹا درمیانہ ایسا کر لیا تو طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ناموں میں وہ برکت دھون لے تو صحابیات کے نام میں برکت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپروف نام ہے اس کے کوئی بھی معنی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور صحابیات کے اتنے نام ہیں کہ جو بھی ہمارے ہیں بلکل استعمال ہی نہیں ہوئے ان کو دھونڈیے نکال لیے اور ان ناموں کو انیوجل ناموں کو رکھیں اچھا تو یہ ہے لیکن خیر اگر کوئی نام رکھے گا تو نام گزارہ ہے کوئی مسئلہ نہیں